اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سب سے پہلے جاکہ میرا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی کلک کر دیں تاکہ میری ویڈیو سب سے پہلے آپ کو دیکھنے کو ملیں مینس کٹلس میں نے اس کے لئے بیٹ کی مینس لیے ہیں آپ چکن کی مینس کے ساتھ بھی اسے پرپیئر کر سکتے ہیں میں نے مینس اور پوٹیٹوز پہلے ہی ریڈی کر کے رکھے ہیں تو سب سے پہلے جاکہ دیکھ لیتے ہیں کہ میں نے مینس اور پوٹیٹوز ریڈی کیسے کیے ہیں یہاں پہ میں مینس کٹلس کے لئے مینس پرپیئر کر رہی ہوں اس کے لئے مجھے میں نے 3 سپون آئل لے لیا ہے 2 پنچز آپ کہہ لیں بلیک پیپر لے لیا ہے بلیک پیپر پاوڈر اور میں نے ساٹھ اور ہاو سپون ریڈی پاوڈر لیا ہے یہ میں پاس پاوک مینس ہے یہ بیف کا مینس ہے آپ چکن کی مینس کے ساتھ بھی اسے بنا سکتے ہیں میں نے سٹاپ کے اپنے فرائی پینٹ گرم کرنے کے لئے رکھتے ہیں یہ گرم ہو گئی ہے تو میں 3 سپون آئل شامل کر دوں گی اور یہ اچھے سے گرم ہو جائے جب آئل تو میں اپنے مینس اس میں شامل کروں گی آئل گرم ہو گیا ہے تو میں اس میں جو مینس ہے میرے پاس پاو کے قریب وہ اس میں شامل کر دوں گی اور اس کو اچھے سے بھون لوں گی آپ کو آپ جو بھی میٹ آئٹم یوز کر رہے ہوں اسے اچھے سے بھون کے ریڈی کیا پریں تاکہ اس کی بھیک اور سمیل نکل جائے میں اس کو اچھے سے بھون لوں گی اینس اچھے سے بھون گیا ہوئی یہ تو میں اس میں باقی کی سپائسز انٹیوٹ کروں گی سارٹ، پریچولی پاوڈر، بلیک ٹپر اس کو مکس کر کے میں اس میں مینمم وارٹر کے ساتھ اس کو ٹین منٹ کے لئے مینم فریم میں کوک کروں گی تاکہ یہ جو مینس ہے یہ اچھے سے ہمارا کوک ہو جائے اس میں کچھاپن ہتم ہو جائے میں مینم وارٹر کے ساتھ ٹین منٹ کے لئے اسے میڈیم فریم میں کوک کروں گی آفٹر ٹین منٹ یہ ہماری جو مینس تی مینس کٹلس کے لئے بلکل ریڈی ہے اور میں اس کو سٹب آف کر کے ڈش میں کر کے اسے ٹھنڈا کرنے کے لئے ٹائم دوں گی تاکہ جب کٹلس بنا سکوں تو یہ چل ہو میں مینس کٹلس کے لئے پوٹیٹو ریڈی کر رہی ہوں اس کے لئے میں نے ون کیجی کے قریب پوٹیٹوز لیے ہیں اسے اچھے سے بروائل کر کے پیس آف کر کے میں نے اچھے سے میش کر لیا ہے اچھے میں 3 سپون میں نے آئل لیا ہے اس میں اور 1 سپون میں نے 60 اور 2 سپون میں نے ریڈ چلی پاودر لیا ہے میں نے سٹب پہ دیکھی گرم ہونے کے لئے اسے گرم ہو گئی ہے میں 3 سپون آئل اس میں شامل کر دوں گے مرچوں کی بھینی بھینی سی خوشبو اٹھنی شروع ہو گئی ہے اس لیے پھر میں جو اپنے پوٹیٹوز سے میرے پاس اس میں سلو سو شامل کر دوں گی یہ لائٹ فلم میں اپنے کام کرنا ہے کوئی حسل بسل نہیں کرنی کوئی جاتی نہیں کرنی کیونکہ ہماری مرچے جلنے کا ٹائم فوراں سے موکا ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں یہ میں سارے پوٹیٹوز میں شامل کر کے اچھے سے مکس کر دوں گی دیکھیں میں نے مسالہ اچھے سے مکس کر لیا ہے اب میں اس کو بول میں رہ کے تھنڈا ہونے کا ٹائم دوں گی جب کٹلس بنانے ہو تو میرے پاس تھنڈے پوٹیٹوز ہوں جیسے کہ آپ نے دیکھا میں نے منس اور پوٹیٹوز کس طرح رڈی کی ہیں اس کے علاوہ میں نے پاس ٹو ایگز ہیں جو میں نے فرائے کے ٹائم یوز کرنے ہیں اب میں نے ہینڈ میں تھوڑا سا آئل لگانا ہے آپ پائنی بھی لگا سکتے ہیں جو میرے پاس میش پوٹیٹوز تھے یہ اس کا سمال اماؤنٹ آپ نے جتنی بڑی بنانے ہیں کٹلس وہ آپ نے لے لیے سرکل کی شیپ میں کر لیے اس کے بعد آپ نے اس میں میڈ میں رکھنے ہیں ہمارے منس جو ہم نے پہلے سے ریڈی کر کے رکھے ہوئے تھے یہ منس میں نے میڈ میں رکھ لیے اور جتنا اماؤنٹ میں نے پوٹیٹوز کا پہلے لیا تھا اتنے ہی میں نے بعد میں لے کے اس کو اوپر سے ایسے کور کر لینا ہے اور اس طرح سے میں نے منس کو میڈ میں رکھ کے اسے کٹلس کی راؤنڈ شیپ میں شیپ دے دینی ہے اس طرح سے یہ دیکھیں بیٹوز سے شیپ آگئی ہے اسی طرح میں باقی کے سارے کٹلس یہ دیکھیں میں نے سارے مائے پاس منس کٹلس تھے وہ ریڈی کر لیے ہیں اگر جب میں نے اس میں پوٹیٹوز کے ٹیول اس کے میڈ میں منس میسٹری منس شامل کیا تھا آپ اس میں ایک اور چیز ایڈ کر سکتے ہیں اگر آپ اس میں ایک چیز شامل کرنا چاہتے ہیں تو آپ چیز بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے چیز ایڈ نہیں کی میں نے اپنے منس کی ایڈ کر کے اس کو پرپیئر کیا ہے اور یہ اب فرائی ہونے ٹیبل پل ریڈی ہیں تو چلیں انہیں فرائی کرتے ہیں اب میں اپنے جو منس کٹلس ہونے فرائی کرنے لگی ہوں اس کے لیے میں نے دو ایسٹ لیے تھے اس کو اچھی سے بیٹ کر لی ہے میں نے فرائی پرین میں نے سٹاپ پر رکھا تھا 2 سپون میں نے اس میں اور چامل کیا ہے اس کو اچھے سے گرم کر لیں میں نے اسے اچھے سے گرم کر لیا ہے بس میں نے اپنے کٹلس نینہ ہے اس طرح سے میں نے ایڈ میں سرڈی بونا ہے گور کرا اپنے ایڈ سے اور اس کے بعد یہاں پھر کیا فرائی پرین میں میں نے کوئی کونسور یا بریڈ کا چورہ اس میں شامل نہیں کیا یہ صرف ایڈ کے ساتھ بنیں گے اس طرح کر کے میں اسے فرائی کر لوں گی اور جب اس کا ایک سائز گولڈن براؤن سا ہو جائے گا تو میں اس کا سائز چینج کر دوں گی یہ کٹلس جب ایک سائز ان کا پیارا سا گولڈن سے کلر میں ہو گیا ہے تو میں نے اس کا سائز چینج کر لیا ہے اسی طرح میں اپنے سارے کٹلس ایک کے ساتھ بنا لوں گی اور اس کو سرڈ کروں گی ہمارے منس کٹلس جو ہیں وہ بلکل ریڈی ہو گئے ہیں دیکھیں یہ کتنے بیوٹی فلی گولڈن پرائی ہوئے ہیں اور میں اسے اب جا رہا ہوں سرڈ کرنے میں کچپ کے ساتھ کھائیں چٹنی کے ساتھ کھائیں میسٹری منس جو ہے وہ سرپرائز ہوتی ہے بچوں کے لئے بڑوں کے لئے سب اسے جوائے کرتے ہیں بہت شوق سے بنایا جاتے ہیں بہت شوق سے کھائے جاتے ہیں آپ ضرور ٹرائے کریں اور اپنے فرینڈ کے ساتھ بھی شیئر کریں آپ یہ دیکھیں میں تو جا رہی ہوں کھانے یہ دیکھیں یہ میٹ سے آپ کو منس نظر آئے گا جو کہ بہت بیوٹی فل لگتا ہے میں سے سرپ کرنے جا رہی ہوں آپ بھی ضرور ٹرائے کریں ویڈیو پر سن آئے تو لائک ضرور کریں اپنے کمنٹ سے اپنا بہت خیال رکھئے گا